دلتر دے اور اپنے چلال کے لیے استعمال کے لیے سوہسی کے نام سمتی ہیں آمین آج کائنوان جو ہے وہ آستر اور مردقی کی کہانی کے گرد گھومتی ہے کہ خدا کا مشن ان غیر اقوام کے لیے کیا ہے ایسے لوگ جو خدا کے مشن کے لیے کام کرتے ہیں لیکن اجنبی ملکوں میں ہیں اجنبی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اجنبی جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس آیا انچانس بہاپ اور اس کی چھے آیت میں لکھا ہے میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناوں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے یعنی خدا مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم قوموں کے پاس جاؤ ایٹمین کے آپ ان کے لیے نور بنو گے نور کس لیے بنو گے انہیں نجات کا راستہ دکھانے کے لیے اور آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بغیر روشنی کے ہیں جنہیں بائبل مقدس کی کئی بھاتوں کا علم نہیں ہے جو آج آپ کو بہت سے ایسے لوگ بینے جو ہندیرے میں چل رہے ہیں پس ہمت ہے اور آزار سانی برداشت کر رہے ہیں مکمل طور پر ہندیرے میں اور آپ کو مسیح دنیا میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں ایسے لوگ جو جوٹھی تعلیم دیتے ہیں وہ بھی ہندیرے میں ہیں تو میں کیا کہتا ہے جیسایہ نبی خدا اس کے ذریعے کیا کہتا ہے میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بنا ہوں گا وہ وقت آ گیا ہے جب آج مجھے اور آپ کو دوسروں کے لیے نور بننا ہے کیونکہ نجات کا اگر کسی کے راستہ دیکھنا ہے تو وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں وہ مجھے اور آپ کو دیکھ کے دیکھ سکتے ہیں کوئی اور راستہ نہیں ہے ایمانداروں کو دیکھ کر بے ایمان جو ہیں وہ نجات کا راستہ تلاش کرتے ہیں ہم نا خدا کی بادشاہت کے شہری ہیں اور ہم خدا کے حکامات کی اگر پیروی کریں گے تو وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں دیکھ کر یقیناً وہ ہمیں دیکھ کر خدا کی شریعت پر کاربند رہنے کی کوشش کریں گے اگر ہم خدا کی بادشاہت کے شہری ہیں تو مجھے اور آپ کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم اس کی بادشاہت کے قوانین یہاں قائم گئے ان قوانین کو مانے جو خدا کی بادشاہت کے قوانین ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہماری پدائش ہوئی ہے ہم وہاں رہتے ہوں یا کسی دوسرے ملک میں ہم اجنبی ہیں کیوں اجنبی ہیں؟ کیونکہ ہم خدا کی بادشاہت کے شہری ہیں اور جب ہم خدا کی بادشاہت کے شہری ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اور آپ یقیناً جب خدا کی بادشاہت کے شہری کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے قوانین کو ماننے کی بات کرتے ہیں جو اس نے مجھے اور آپ کو دیئے ہیں بادشاہت کے شہری ہم اسی وقت بنتے ہیں جب ہم اس کے شریعت پر کاربند رہتے ہیں اور ہم کسی بھی ملک میں ہوں آج کیوں ہم اجنبی ہیں وہ اس لیے کہ ہم اس سرزمین پر رہ رہے ہیں جس کا خاتمہ قریب ہے ہم پردیسی سرزمین میں زندگی بسر کرتے ہیں اور ایسے قوانین کے تید باسکات ہماری ہمیں ان قوانین کو ماننا پڑتا ہے جو خدا کی حکمات کے برعکس ہیں تو کیا مجھے اور آپ کو جب ہم آج اجنبی ملکوں میں رہ رہے ہیں یہ اجنبی ملک ہے کسی بھی ملک میں آپ نے اجنبی ہیں کیونکہ آپ اور میں اس کے شریع ہرگز نہیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی گواہی ان لوگوں پر کے لیے دینی پڑتی ہے لیکن اس گواہی میں جب ہم آج اجنبی ہیں گواہی دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت سی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں بعض کار قانونی رکاوٹیں ہیں بعض کار ثقافتی رکاوٹیں ہیں اور بعض کار ہماری اپنی رسم و رواج ایسے ہیں جو ہمیں خدا کے حکمات کی پیروی کرنے سے رکھتے ہیں تاہم ایک بات یاد رکھیں ایسی جگہوں پر جہاں ایمان کا اظہار کرنا ہمارے لیے سنین مسائل کا باعث بن جاتا ہے تو اس لیے ہم بڑی اختیار کے ساتھ اجنبی سرزمین میں گواہی دے سکتے ہیں آج ہم اسی کے بارے میں یہ سیکھنے والے آئیں کہ پہلی بات کہ دانیل اور اس کے دوست جو تھے وہ ایک اجنبی ملک میں گئے اور آپ جانتے ہیں جب وہ اجنبی ملک میں گئے تو کیا رد عمل تھا وہاں گئے دانیل اس کے دوست جن کا تلق شاہی خاندان سے تھا اب انہیں اگلام کی صورت میں وہاں لے جایا گیا لیکن دانیل ہر صورت میں خدا کی پیروئی کرنے کا اس نے آرادہ کیا وہ ایسی سرزمین میں رہتا تھا جہاں خدا کی نہیں بلکہ بتوں کی پرستش کی جاتی تھی اور پھر یہ کوشش کی گئی کہ اسے کسی طریقے سے ان تعلیمات کو اس پر اثر ڈالا جائے ان تعلیمات کا جو بائبل کے برقش ہیں جو یہودی روایات کے مطابق نہیں جو بائبل روایات کے مطابق نہیں انہیں یہ تمام مسائل کا سامنا تھا اور ہم دیکھتے ہیں دانیل پہلا باپ اور اس کی آٹھ آئیت میں کیا لکھا ہے لیکن دانیل نے اپنے دل میں آرادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو شاہی خوراک اور اس کی میسے جو وہ پیتا تھا نہ پاک نہ کرے ہم دیکھتے ہیں دانیل اور اس کے دوستوں کے لیے چھے سو پانچ بیسی ایسا سال تھا جس میں سب کچھ تبدیل ہو گیا یہودی نسل کے ان نوجوانوں کو سلطنت کے وفادار ریاہ میں تبدیل کرنے کے لیے بابل لے جایا گیا یعنی انہیں کس لیے لے جایا گیا تاکہ انہیں وفادار شہری بنایا جائے اور وہ بھی بابل کے شہری نہ کہ یہودی یا یروشلام کے شہری نہیں ہیں وہ اپنے خاندان سے جدہ ہو گئے اور آپ کو پتہ ہے جب آپ خاندان سے جدہ ہو جائیں تو خدا کے مطلق آپ کی رائے کیا ہے جبکہ اس وقت کیا سمجھا جاتا تھا اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر اسی قوم نے آپ کو شکست دی ہے تو اس کا خدا آپ کے خدا سے بڑا ہے وہ اپنے خاندان سے جدہ ہو گئے پھر کیا ہوا ان کے نام بابل کے خداوں میں تبدیل کر دیئے گئے اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بابل کے قوانین اور اس کی شریعت کے مطابق کوئی ان کی خراق تبدیل کر دی گئی ان چھاروں باتوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں خاندان سے جدائی بہت مشکل ہے خدا ان کے نام دے دیئے گئے ان کے ایمان کو ہٹ کیا گیا مکمل طور پر اور پھر انہیں وہ پڑھایا جانے لگا جو بائیول کے برقس تھا جو یہودی روایات کے برقس تھا جو یونی ثقافت کے برقس تھا اور ان کی خراق تبدیل کی گئی ایک ایسی جگہ پر خدا کی خدمت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے جہاں ہر کوئی خدا کی عبادت شریعت پر عمل کرتے ہوئے کرتا ہے بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ ہم ایکلیسیاں ہیں اس کے اندر عبادت کرنا بڑا آسان لگتا ہے بابل میں جب یہ پہنچے تو انہیں نپاک کھانے کے لیے مجبور کیا گیا اور پھر دوسرے دیتوں کی پرستش کرنے کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں دانیل تین باپ اور اس کی چار سے چھے آیات میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انہیں مجبور بھی کیا گیا کہ وہ دوسرے دیتوں کی پرستش کریں دانیل تین باپ اس کی چار سے چھے آیات میں یوں رکھا ہے تب ایک مناد نے بلند آواز سے پکار کر کہا اے لوگو اے امتو اور اے مختلف زمانے بولنے والو تمہارے لیے یہ حکم ہے جس وقت کرینا اور تیع اور ستار اور باب اور بربت اور چکلانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو اس سنے کی مولت کے سامنے جس کو نمکت نظر بادشاہ نے نصب کیا ہے گر کر سجدہ کرو اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے اسی وقت آگ کی جلتی بٹی میں ڈالا جائے گا یہ تھا حکم مجبوری آج شاید ہم بھی بہت سے کام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں عزیزو یہاں پر خدا کا حکم ہو اور حکومتی حکم ہو دونوں ایک دوسرے کے محالف ہوں تو اس وقت کتنا ضروری ہے کہ ہم خدا کے حکم کو مانیں دلچسل بات کیا ہے اس کہانی میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ یروشلام میں تھے نا وہ خدا کے ساتھ وفادار نہیں رہے تھے بلکہ یہ لوگ جو اپنے ملک کو چھوڑ کر گئے دوسرے ملک میں وہ وفادار تھے وہ کیسے وفادار تھے دیکھیں وہ لوگ جہاں پر لوگ عبادت کرتے ہیں جہاں پر وہ اس جگہ پڑتے ہیں جہاں پر خدا کا مقدس وجود تھا وہ اس جگہ پر تھے جہاں ہر وقت خدا کی عبادت کی جاتی تھی لیکن وہ تو خدا کے ساتھ وفادار نہیں رہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ وفادار تھے آئیے ازرا آٹھ باب اور اس کی دس آیت پڑھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے اور بنی سلمیت میں سے یوسفینیا کا بیٹا اور اس کے ساتھ ایک سو ساٹھ مرد یہ کون تھے یہ وہ لوگ تھے جو بابل سے نکلے اور ان کے ابائی خاندانوں کے سرداروں کے نام یہاں پر دیئے گئے ہیں پندرمی آیت میں پڑھنے لگا ہوں اور پھر میں نے ان کو ان دریاء کے پاس جو ابوہ کی سمت کو بیٹا ہے کٹھا کیا اور وہاں ہم تین دن خیموں میں رہے اور میں نے لوگوں اور کہنوں کا ملخاطہ کیا پر بنی لاوی میں سے کسی کو نہ پایا سلمی آیت تب میں نے ایلی ایزر اور رابیل اور سمیہ اور یہ وہ تمام نام ہیں جو مولم تھے انہیں بلایا کیوں یہاں پر انہوں نے اگلی آیت میں سترمی آیت میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے بہت سی اور میں نے ان کسیسی نام ایک مقام میں دریاء کے پاس بھیجا اور جو کچھ ان کو ردور کے بائیوں یتیم سے کسیوں میں کہا تھا بتایا کہ وہ ہمارے خدا کے گھر کے لیے خدمت کرنے والے ہمارے پاس لے آئے یعنی کہ یہ لوگ جو یرشلم میں تھے وہ وفادار نہیں تھے جبکہ دانیل اور اس کے دوست وفاداری رہے اس وفاداری کی وجہ کیا تھی بعض کاتھ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے ساہرد مخولت چاہو تو ہم خدا کے ساتھ وفادار رہ سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے بارکس جو لوگ وفادار رہنے کا عظم رکھتے ہیں ان کے لیے انتہائی نامعافق محول میں بھی وہ خدا کی اطاعتباس سے باس نہیں رہ سکتے حالات کچھ بھی ہوں جب انہیں تہیہ کر لیا ہے تو وہ ہر صورت میں خدا کی عبادت کو ہی ترجیح دیتے ہیں دوسری کہانی ہم یہ دانیل کا ایک واقعہ ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بھی واقعہ ہے آستر اور مردکی کی کہانی یہ چار سو اناسب کی بات ہے آستر خورست کی ملکہ اس کی بات نہیں مانی اور پھر ایک اور ملکہ کا چناؤ کیا جانا ضروری سمجھا گیا اور اس وقت آستر دو تھی وہ فارس کی ملکہ بھنگی اس نے اپنی نسل کو چھپائے رکھا اس کی وجہ کیا تھی اس کے قزن نے اسے اپنی قوم بتانے سے بنا کیا تھا جب خورست بادشاہ نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو یروشلام واپس جانے کی اجازت دے دی تھی لیکن بہت سے لوگ واپس یروشلام نہیں ان میں سے یہی مرد کی اور اس کی قزن آستر بھی ایسی تھی جو واپس نہیں یہ ان میں سے شمار کیا جاتا تھا جب جنانیوں کی ہاتھیں سلمین کو شکست کی باد رہی تو فارس میں سیاسی محول جو وہ یک سر طور پر تبدیل ہو گیا غیر مستقی محول پیدا ہو گیا ہم دیکھتے ہیں ہمون کی کہانی آستر میں دیکھتے ہیں جس کے ذریعے میں پتا چلتا ہے کہ یہ تمام کچھ ختم ہو گیا کوئی بھی بادشاہ کے بات کو بتا کر کچھ بھی کر سکتا تھا جیسے کہ ہمون نے کرنے کی کوشش کی کسی بھی شخص یا لوگوں کے گروہ پر بغاوت کا الزام لگایا جا سکتا تھا اور اسے تباہی کی سزا دی جا سکتی تھی جہاں تک کہ بغیر ثبوت کے بھی یہ مادہ فارس کی حکومت کا تھا اس وقت آستر کو اور مردکی کو بڑی اشیاری سے کام کرنا پڑا تاہم جب صورتحال نے واضح گواہی کا مطالبہ کیا تو آستر اور مردکی نے دلیری سے اپنے مان کی گواہی دی وہ وقت کئی دفعہ ہم پر بھی آتا ہے جب ہمیں اپنے ایمان کے لیے کھڑے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور شاید بعض ہم اپنے ایمان کو چھپاتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مردکی اور آستر نے اس وقت جب اشیاری ضرورت کی کہ وہ گواہی دیں وہ کھڑے ہوگی ان نے اپنی جان کو دو پر لگا کر ایسا کیا خدا اند یسو مسیح نے مرے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر تم میرا انکار کروگے تو میں بھی تمہارا خدا باپ کے سامنے انکار کروگا ان دونوں نے خدا اند یسو مسیح کے حکم کے مطابق خدا کے حکم کے مطابق انہوں نے وہ کیا جو ان کے لئے ضروری تھا پہلی بات اب ہم دیکھتے ہیں مردگی کی گواہی کیا تھی آستر تین باپ اور اس کی تین آیت میں لکھا ہے تب بادشاہ کے ملازمین نے جو بادشاہ کے بھاٹک پڑھ تھے مردگی سے کہا تو کیوں بادشاہ کے حکم کو توڑتا ہے بادشاہ کا حکم کیا تھا کہ اہمان کی تظیم کی جائے اگر پہلی دو آیات دیکھیں تو وہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اہمان کو یہ اختیار کہ اس کی تظیم کی جائے اس کے سامنے جکا جائے یہ اختیار اسے بادشاہ کی طرف سے ملا تھا آئیے آستر تیسرا باب اور اس کی پہلی دو اہمان ان باتوں کے بعد اخوریس بادشاہ نے عجابی ہندناتا کے بیٹے اہمان کو ممتاز اور سرحراج کیا اور اس کی کرسی کو سب عمرہ سے جو اس کے ساتھ تھے برطر کیا اور بادشاہ کے سب ملازم جو بادشاہ کے بھاٹک پر تھے مان کے آگے جھک کر اس کی تظیم کرتے تھے کیونکہ بادشاہ نے اس کے بارے میں ایسا ہی حکم کیا تھا پر مرد کی نہ جھکتا نہ اس کی تظیم کرتا تھا وہ ایسا کیوں بننی کرتا تھا حالانکہ بادشاہ کے یہ حکم تھا اس کے پاس کون سی وجوہات تھی آپ کو پتا ہے کہ یہ امان کون تھا امالیکی تھا اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ امالیکیوں کے لیے ساؤل کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ تمام امالیکیوں کو ختم کر دینا کسی کو زندہ نہ چھوڑنا اور اسی وجہ سے کیونکہ اگر وہ اس کے آگے گھٹیں ٹیک تا ہے کیونکہ ایسا کرنا عبادت کے عبادت ہمیں زیب نہیں دیتی تو اس لئے وہ بات نہیں کرتا اس نے اپنے آپ کو حلیم نہیں بنایا کیونکہ امالیکیوں پر خدا کی لانت تھی ہمون امالیکی کی عزت فضائی خدا کی بیزتی کے مطرہ دف تھا اس لئے اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اگر آپ خروج سترہ اور اس کی چودہ آیت دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح خدا نے امالیکیوں پر لانت کی تھی سترہ بات اور اس کی چودہویں آیت تب خدا ان نے موسیٰ سے کہا اس بات کی یادگاری کے لئے کتاب میں لکھ دے اور یشوہ کو سنا دے کہ میں امالیکیوں کا نام و نشان دنیا سے بلکل مٹا دوں گا اور موسیٰ نے ایک کربانگا بنائی اور اس کا نام یہاوہ نسی لکھا سولویں آئے اور اس نے کہا خدا ان نے قسم کھائی سو خدا ان امالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا اس کو سجدہ کرنا اس کے آگے جگنا یقین اور خدا کی بیستی تھی اس کے رویے نے اس کے ساتھیوں کی توجہ حاصل کر جب وہ ایسا نہیں کرتا تھا تو اب یہ خموش لینے کا وقت نہیں تھا اب تنازہ بڑھ چکا تھا اور اس نے وضاحت کر دی کہ خدا کی شریعت نے ایسے لوگوں کی عزت کرنے سے اس طرح روکا ہے نفرت اور اس کے اپنے غرور نے ہمان کو نہ صرف مردقی کی موت بلکہ تمام یہودی کی موت کی تلاش پر مجبور کر دیا کیا وہ کہتا تھا مردقی نہیں صرف کیونکہ اس نے مجھے سجدہ نہیں کرتا میرے آگے جھکتا نہیں لہذا ضروری ہے کہ اس کو صفحہ حسنی سے مٹا دیا جائے اور اس نے ایسا ہی کرنے کا ایس سچا نسل انسانی اور اس کے اپنے غرور نے ہم ان کو ختم کر دیا وہ کیا کہتا ہے بادشاہ کے سامنے جا کر جب اس نے اجازت چاہی کہ تمام یہودی کو قتل کر دیا جائے تو وہ کیا چاہتا ہے کہتا اس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں اور وہ بادشاہ کے قوانین نہیں مانتے یہ اس نے جا کر شکایت لائی آستر تین باپ اور اس کی آٹھ آئے دن ایسا ہی وقت آخری وقت میں ہونے والا ہے کہ لوگ ہم پر مختلف طرح کے الزامات لگائیں گے اس وقت ہماری گواہی کیا ہوگی شاید ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی یہ دی جائیں شاید ہم دنیا میں اقتنہ رہ جائیں ملکل مرد کی اور آستر کی طرح تو اس وقت ہماری گواہی کیا ان دونوں کی گواہی سے مطابقت رکھتی ہوگی آستر چار باپ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب آستر کو یہ پتا چلا کہ تمام یہودیوں کو ختم کرنے کی سازش کی گئی ہے تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا آستر چار باپ رو اس کی سنا آیت میں لکھا ہے مرد کی کو وہ پیغام بیجتی ہے کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو کٹھا کر اور تم میرے روزہ رکھو اور تین روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ اور نہ پیو میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی اس وقت یہ فرمان تھا بادشاہ کا کہ اگر بادشاہ کسی کو نہیں بلاتا اور اس کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے وہ شخص تو وہ قابل قتل تھا سوائے اس کے کہ وہ آسہ بڑھائے تو بادشاہ کے پاس جانا شاہی فرمان کے برقس تھا لہذا اس نے کہا کہ اگر میں جاؤں گی لیکن اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی لیکن کیا ہے سب سے پہلے خدا کے سامنے جھکنا ضروری ہے جب آسہ کو شاہی فرمان کے بارے میں ملوم ہوا تو اس نے اس کا ایمان ڈول گیا متززل ہو گیا کیوں بادشاہ کے سامنے جا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا جائے جبکہ اس کو پتا ہی نہیں کہ یہ یہودی ہے کوئی جانتا ہی نہیں ہے مردگی کو آسطر کی آسطر کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا اسے اپنی کزن کی ضرورت تھی کہ وہ واقعات کی سنگینی کو واضح طور پر دیکھ سکے اس لیے آسطر چار بات اور اس کی تیرہ اور چودہ آیت میں لکھا ہے تب مردگی نے ان سے کہا کہ آسطر کے پاس یہ جواب لے جائیں کہ سب یہودیوں میں سے باتشاہ کے محل میں بچی رہے گی کیونکہ اگر تُو اس وقت خموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی پر تُو اپنے باپ کے خاندان سمیت حلاق ہو جائے گی اور کیا جانے میں بڑی اپیلی اپیل کرتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ اس کو شاید سنگینی کا علم نہیں تھا اس لیے اسے یاد دلانا پڑا اور پھر مردگی کا امام دیکھ اس نے کہ یہودیوں کے لیے نجات آئے گی تُو کچھ کرے یا نہ کرے اور مجھے یہ بڑے لفاظ اچھے لگتے کہ ہمارے لیے نجات آئے گی چاہے ہم کچھ ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہ کیا لکھا ہے کہ یہودیوں کے لیے نجات آئے گی خدا کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے جب ہم مشکل میں ہوں خدا کے طریقے میرے طریقے نہیں ہیں کہ خدا مجھے نہ بچائے لیکن خدا بچائے گا وہ کہتا ہے ان کے لیے آئے گی کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی خدا نے آپ کو کیا مقام دیا ہے شاید اسی لیے دیا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد گئے اب اسے پتا چل گیا کہ اسے ملکہ خدا نے کیوں چنہا ہے اسی وقت کے لیے چنہا ہے کہ آج وہ جائے اور اپنی جان اتھیلی پر رہ کر اپنے لوگوں کے لیے سفارش کرے اور وہ سمجھ گئی کہ مجھے چنہو میرا اسی لیے کیا گیا اور یہ بھی جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہئے دعا اور روزہ سب سے عام بات ہے کہ جب آپ سوچتے ہوں کہ کچھ نہیں ہو رہا تو دعا اور روزہ بڑا ضروری ہے صرف خدا ہی کچھ کر سکتا ہے ہمارے سنگین حالات میں جس طرح کے حالات میں وہ تھے اور کوئی نہیں ہمیشہ خدا پر انساء کریں اور آستر نے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پر انساء کیا اس نے اپنی زندگی خدا کے ہاتھ پہ دی اور جب ہم اپنی زندگی خدا کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو خدا ہماری جان کو محفوظ رکھتا ہے اب وقت تھا کہ وہ اپنے امان کے بتلق گواہی دیں تو کیا کہتی ہے اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی یہ تھا یہ انکار کر گیا خدا نے کیا اب دیکھتے ہیں کہ ایک توار پور جو جکرے کے مطاوق ڈالا گیا وہ تہوار جس میں لوگ یہودیوں کو ہلاک کہیا جانا تھا اور آپ اس کہانی سے واقع میں کہانی کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا تو آستر نے جب بادشاہ سے سفارش کی تو ایک دفعہ قانون پھر بدلا گیا انہیں کہا کہ یہودی جہاں بھی ہوں اپنے دفاع کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہودیوں نے پہلے مہینے میں فرمان جاری ہوا اور یہ تمام واقعات جو ہیں وہ بارویں مہینے میں چودہ طریق کو پہا تکمیل تک پہنچے اس بات کا تیین کرنے کے لئے یہودی وہ کم مٹانا ہے ہم نے کھرا ڈالا دا آئیے آستر نوم باب چوبیس سے چھبیس ایاد دیکھتے ہیں آستر نوم باب اس کی چوبیس سے چھبیس کس طرح کہ ہمون جو تھا وہ کیا کرنا کے ارادے رکھتا تھا نوم باب اور اس کی چوبیس سے چھبیس آیاد یہاں پر لکھا ہے کیونکہ اجاجی اندرونہ کے بیٹے ہمون سب یہودیوں کے دشمن نے یہودیوں کے خلاف ان کو حلاق کرنے کی تدبیر کی تھی اور اس نے پور یعنی کرا ڈالا تھا کہ ان کو نابود اور حلاق کرے پر جب وہ معاملہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو اس نے خطوط کے ذریعے سے حکم کیا کہ وہ بری تجویز جو اس نے یہودیوں کے برخلاق کی تھی اور وہ اور اس کے بیٹے سولی پر چڑھائے جائیں اس لئے انہوں نے اس دنوں کو پور کے نام سے پوریم کہا اس خط کی سب باتیں کے سبب سے جو اور جو کچھ انہوں نے اس معاملہ میں خود دیکھا تھا اور جو اس پر گزرا تھا اس کے سبب سے بھی ہم کیا دیکھتے ہیں یہاں کہ کہ پور جو کرا ڈالا گیا پورے خدا نے اس کو تہوار میں تبدیل کر دیا یعنی چودہ طریق کو ان یہودیوں نے جو مقرر طریق تھی اس میں انہوں نے تمام لوگوں کو بہت سے لوگوں کو مار دیا پچیس ہزار لوگوں کو قطع کر دیا اور یہ ان کی ازادی کا دن تھا ہمان نے دیتے گی اب دیکھتے ہیں کہ مردکی نے یہ کس طرح تمام واقعہ ہوا میں اس کا خلصہ دینے لگا ہوں مردکی نے آستر کی حوصلہ فضائی کی کہ وہ بادشاہ کے سامنے جائے اور آستر نے بادشاہ کے دل کو جیت لیا اور آستر کے منصوبہ جو اس نے پیش کیا اس کے ذریعے بادشاہ بڑا مطاثر ہوا اور اس نے اس کی عزت افضائی تھی اور دیکھتے ہیں کہ پھر ایک رات جب بادشاہ سو نہیں سکا تھا تو مردکی کی صبح اٹھ کر عزت افضائی کی گئے خدا نے آستر کو استعمال کیا اس نے مردکی کو استعمال کیا اور ہمون یودیوں کا یودیوں کے ساتھ ایکیوریس بادشاہ کا رویہ یکسر طور پر تبدیل ہو گیا اگرچہ آپ دیکھتے ہیں کہ آستر کی کتاب میں خدا یا خداوند کا لفظ نہیں پایا جاتا لیکن اس کی مجودگی اور جو کچھ وہ کرتا ہے سرگرمی سے اس کے بازیہ ثبوت ہمیں ملتے ہیں اس کے نتائج کیا تھے نتیجہ کیا لکھا آستر آٹھ باپ اور اس کی ستر آیت میں لکھا ہے اور اس ملت کے لوگوں میں سے بتیرے یہودی ہو گئے کیونکہ یہودیوں کا خوف ان پر چھا گیا خدا بہت سے کھوئے لوگوں کو اپنے پاس لانے کا سبب بنا اور آج بھی وہ یہی کام کر خدا نے کھوئے لوگوں کو اپنے پاس پہنچانے کیلئے کام کیا اور وہ کام کر رہا ہے آج بہت سے لوگ کھوئے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کو کس طرح واپس خدا کے پاس نہ آیا ہے آستر کو جس بہران کا سامنا کرنا پڑا اس میں فوری سنجیدہ اقتام کی ضرورت تھی اور بہت سے لوگ آج جو ہلاک ہو رہے ہیں ان کی لئے میں سنجیدہ طور پر کوئی تام اٹھانے کی ضرورت ہے لیکن مرد کی اور آستر نے محسوس کیا کہ جب تک خدا ان کی طاقت سے کام نہیں کرے گا ان کی اپنی کوش سے بیکار ہے جب آج میں اور آپ جب خدا کا کام کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہم خدا کے بغیر کچھ نہیں ہیں بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں خدا سب کچھ کرتا ہے یاد آستر نے خدا کے ساتھ رفاقت کے لئے وقت نکالا جو اس کی طاقت کا ذریعہ ہے خدا اسے توبہ کرنے والے لوگوں کے لئے اس مقام پر لائے خدا آپ کو کس مقام پر لائے اس کو یاد رکھئے گا اور آپ کسی بھی ملک میں ہوں کسی بھی جگہ ہوں یہ یاد رکھیں کہ ہم آج نبی ہیں اور یہ ہمارا گھر نہیں ہے ہمارا گھر وہ ہے جو خدا ہمارے لئے دیار کر رہے خدا ہمارا آپ کے ساتھ اور آپ کو برکاس آمین دعا کریں گے اور بھائی سٹیفن اگر آپ سٹیفن بھائی سٹیفن اب مائک کھولیے گا ہلو ہاں جی اب دعا کریں خدا ہمارے جس طرح ہم نے آج سکھا کہ بہت سارے لوگ یہودی ہوگے خدا آج جو کھوئے ہوئے ہیں وہ تیرے پاس آئیں نجات پائیں شبا پائیں کیونکہ خدا یسو خدا کا بیٹا ابن آدم اس لی آیا کہ کھوئے ہوں کو نجات لے خدا ہمارے شروع کرتے میرے بندہ کے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے جنہوں نے اس کلام کو سنا ہے ہم سب نے برکت پائی ہے کیونکہ تیرا کلام جو سب سے اتم ہے جو زندگیوں کو بد کرتا ہے اور خدا من تیرے لوگ تیرے پاس آتے اور ہمیشہ تیزن کی نجات وارث بنتے ہیں خدا سننے والے تمام تیرے پیٹی اور بیٹی وں کے لیے تیری برکت تیری سلامتی اور تیرا زہرہ ورحان مانتے خدا ونیسی نام سے آمین 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 God bless you all have a nice time happy sabbath جی اپنی اپنی جلال